ایویڈنس بھی تھا تو میرے ناکسرائے میں ایزے لے میں میں قانونی آدمی تو نہیں ہوں لیکن آپ رولنگ پہ اپنا دیسیجن دے دیتے لیکن الیکشنز کیونکہ آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے تھا لگتا ہے کہ جیسے پورا ایک فسلیٹیٹ کیا گیا ہے جو بھی اپوزیشن اور خاص طور پر پی ایم ایل این کے جو لیڈرز تھے جو چاہتے تھے اگزیکٹلی ان کو فسلیٹیٹ کر کے اور پوچھ کے پہلے پی ایم ایل این کے لیڈر ٹاپ لیڈرشپ کو بلایا گیا پھر پی 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 کی تو عمران خان کو کیوں نہیں بلایا گیا یہ چند نکات ہیں جو کہ تاریخ ضرور آپ کو جج کرے گی ابھی آگے اپوزیشن کا پلین کیا ہے اور خاص طور پر پی ایم ایل این کا دیکھئے ایک سکرپ لکھا جا چکا ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو ڈسٹروائی کرنا ہے ان کو تباہ کرنا ہے اور ابھی جو ایکشن لیے جائیں گے یہ نوٹ کر لیجئے اور انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ تو نہیں کہنا چاہیے آپ دیکھے گا کہ سب سے پہلے نیب کو سکرپ کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان آلریڈی پارٹیزن ہے اور اس میں جو بھی دو ممبران انہیں آنا ہے وہ بالکل ان کو رام کر لیا جائے گا اور جس طریقے سے پہلے الیکشن ہوتے آئے ہیں اسی طریقے سے ہوں گے اس میں ڈی لیمیٹیشن بھی ہے بیروکرسی میں میجر ری شفل ہوگا اور اس میں اے توہڑا تے اے ساڑا اس طرح بیروکرسی میں لوگ پلیس کر دیے جائیں گے اوورسیز ووٹنگ رائٹس ختم ہو جائیں گے اور آزاد جمہو اور کشمیر کی اسمبلی میں پیسے دے کے یا دوسرے ذرائع کے ذریعے تبدیلی لائے جائے گی اور گلگت بلتستان کی بھی حکومت اور اسمبلیوں میں چینجز لائے جائے گا یہ ہے فیز ون اور فیز ٹو کے بارے میں میں بعد میں آپ سے بات کروں گا بیکوز اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ ایک ایسا شیطانی کھیل ہے جس میں ہم ہمارے سیاستدان بھی شامل ہیں ہماری کچھ پارٹیز بھی شامل ہیں اور بیرونی طاقتیں بھی شامل ہیں یہاں تک اتنا ہی بیانہ تھا اپنا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بار